اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پندرہ نمبر ہے چپٹر نمبر ون سے آنی ہے یہ آپ کے سامنے دو نمبر کی ہے یہ آپ خود دیکھ لیجئے گا پندرہ نمبر کی آپ کے کتاب کے انڈ پہ جو مروضی دی یہ خالی جگہ نہیں آپ نے پڑھنی ہوتی ایک آلم پڑھنی ہوتی ہیں آپ کے اندر یہ وہاں پہ جو انڈ پہ ملٹیپل چائز ہے نا وہ آپ نے ساری یاد کرنی انشاءاللہ آپ اچھے نمبر لے لیں گے اب چلتے ہیں میں نے کہا تھا نا کام چپٹر یاد کرنی ہے ایک ہم نے چپٹر نمبر ون کرنا اور ایک فور کرنا ٹھیک ہے ون اور فور پھر ہم نے چپٹر نمبر تھری یاد کرنا اور چپٹر نمبر فور یاد کرنا اگر ہم یہ ایک ایک تین اور چار یاد کرتے ہیں نا انشاءاللہ تو آپ جو ہے وہ تھری سوال کر سکتے ہیں چپٹر نمبر ون فور یہ ہو گیا تیسرا ہو گیا پھر چپٹر نمبر فور ہو گیا تو اگر آپ اس میں سے یہ یاد کرتے ہیں تو آپ جو ہے نا وہ کر لیں گے اس کی طرح زیادہ توجہ دیتے ہیں اب اس کی طرح چلتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے کہ کوچھا نمبر جو ٹو آئے گا نا چپٹر نمبر ون سے فور شارٹ آنے ہیں چپٹر نمبر ٹو سے بھی فائیو آنے ہیں پانچ اور چار نو کرنے ہیں سکس آپ نے آپ اس طرح کیجئے گا نا اس کے جو امپارٹنٹ ہے نا وہ یاد کریں میں آپ کو بتاتا ہوں سکس کرنے آدھا یہ چپٹر آتا ہو آدھا یہ آتا ہو تو بندہ چلو آپ اس میں کر لیں دو اس میں کر لیں آپ تین اس سے کر لیں تین اور دو پانچ اور ایک آجے گا آپ کو چپٹر نمبر ون آپ نے جو یاد کرنا ہے وہ بھی یاد کرنا ہے ٹو کرنا کے چلتے ہیں کوچن نمبر تھری کی طرح اپنے چپٹر نمبر تھری کو یاد کرنا اور فور کو یاد کرنا فائدہ کیا آرہا ہے یہ لانگ ہو رہے ہیں یہاں پہ آپ کو اس کے علاوہ آپ نے جو چوتھا ہے سوال چپٹر نمبر فائیو اور چپٹر نمبر سکس یہ آپ نے یاد نہیں کرنے اس کے شارٹ کوچن جو میں بتاؤں گا وہ یاد کر لیجے گا آپ لوگ یعنی وہ یاد کرنا ہے وہ ہی میں نے بتایا کہ ہم نے چار چپٹر یاد کرنے ہے تو اللہ کے فضل و گزے ہمارے نمبر بہت اچھے آ جائیں گے چلتے ہیں گیس کی طرف یہ آپ نے یاد کرنے ہیں سوال کون سے چپٹر نمبر ون آپ دیکھ لیں نالج بیسٹ ہے سائنس کا بنیادی حصول کیا ہے سائنسی طریقہ کار سے کیا مراد ہے علم کی حمیت کے لیے کوئی حدیث ہے سائنس کے مدان میں ابو علی کی دو خدمت البرونی کے کارنامے جابر بنیاد کے دو کارنامے ابن علشیم کے دو کارنامے بہماری ذکریہ خاضی کے دو نامے یا آپ نے ان کے دو دو تین تنی یاد کرنے پاسن کاب اور کہان نیکلو ٹیسٹ کے لیے کیے بائیو کمیسٹی کی طریق جیوگرافی آسٹرو فیزیکس میں فارق علم میڈیسن سائنس کے دوسرے کیا مراد ہے سائنس کے چار ایم شاہوں کے نام زوالوجی بارٹرین یہ آتا ہے جی اکثر آتا ہے بارٹرین زوالوجی زوالوجی ہوتا ہے نا یہ جانور کا علم اور بارٹرین پودنوں کا ہوتا ہے انڈرسٹینڈ کرنی آپ نے اسلامی کیمیاں گری کا دور کون سے دنیا کے چار چار ایلمٹ کون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا محمد ذکریہ راضی کیمیاں مرکوچا کروں ابن الرشیم یہ آپ خود دیکھ لیں انشاءاللہ یہ پہلا چپٹر میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے اس کو یاد کرنا چطری کیسے اسی سے لانگ بنیں گے اسی سے شارٹ بنیں گے دوسرا چپٹر ہماری زندگی اور کیمیاں نالج بیس ہے رسپیریشن کسی کہتے ہیں اس کیمیاں اس عمر کی کیمیاں مسئلہ تیار کیلئے فوٹو سینسز کی طریق کریں اس کی کیمیاں مسئلہ کاربن کی کرسٹل لائن ایلو ٹروپک فارم کے نام کاربن کی نن ایلو ٹروپک فارم چارکول کوک کیسے تیار کیا تھا ہیرہ کس کام آتا ہے بکی بالز یہ بڑا امپارٹنٹ ہے گریفائٹ یہ سائنس پہلے لوگوں کے لئے بھی اسی طرح جنہیں سائنس رکھیتے ہیں ان کی کتاب میں کمیسٹری میں کاربن کی ایلو ٹروپک فارم نامیتی کیمیاں آرگانی کمپاؤنڈ کیا ہوتے ہیں پانی کے فرنزک پوائنٹ فریز جو فریز کس پہ ہوتا ہے بوائلنگ پوائنٹ کیا ہوتا ہے آئرن کیا ہوتا ہے سوڈیم کوک سے کیا ہے اسے ہیرہ برہ پانی پر کیوں تیرتی ہے ہیرہ کس کام آتا ہے زندگی کے لئے چار ایلیمنٹس ہیں یہ وہی سوال ہے بار بار ہے اس کو چھوڑیں آپ یہ چلیں منجمند ہونے پر پانی کیوں فیلتا ہے کاربن کی ہیرہ affiliated یہ آپ نے تین سوال یاد کرنے ہیں تو آپ کے یہ سوال لانگ میں آجانے ہیں اندازہ کرے اتنا شارڈ کام ہیں تیسرا چپٹر ہے بائیوکمیسٹری اور بائیوکمیسٹری بائیوکمیسٹری یہ بھی طریف یاد کرنی ہے آپ نے یہ بھی یاد کرنی ہے چپٹر کے نام ہے نا جو چپٹر کا نام ہوتا ہے آپ نے اس کو یاد کرنا ہوتا ہے بائیوکمیسٹری سے کیا مراد ہے بائیوکمیسٹری کٹالسٹ ہے سبسٹیٹ کسے کہتے ہیں انزائم بڑا مشہور ہے جی بہت امپورٹن یہ آنا ہی آنا جی پہلے ٹیم یا دجھے ٹیم کوکزائم کسے کہتے ہیں خون کے نظر پر مشتلت ہے سیرم کسے کہتے ہیں بلوٹ سیلز انٹی جینز انگلیش میں بھی ایسے ہی ہے مطلب آپ کہیں کہ سارم انگلیش بلوٹ ڈیو سسٹم ریڈ بلیڈ سیلز جب میں پڑھتا تھا بائیو میں سائنس کے ساتھ میں پڑھا ہوا ہوں تو ریڈ بلیڈ سیلز جنرس ہیں اس میں عالمی ڈونرز کیا ہوتے ہیں پلازمہ سیر میں فرق ڈی این اے ریپلیکشن سے کیا مراد ہے جنیٹنگ یہ سوال آتا ہے بڑا امپورٹنڈ ہر سوال آتا ہے جنیٹنگ جنیٹنگ سے کیا مراد ہے زراعت میں جنیٹنگ یہ آپ لکھ لیں آئے گا انڈرسٹیننگ ہے یہ آپ دیکھ لیں انٹی جینز کیسے کہتے ہیں ڈی این اے کیا تھا انسینجیم کہتے ہیں انزائم اور کو انزائم آپ نے یاد کرنا ہے رضوع منزنگ کی انزائم کا کردار بیان یاد کرنا ہے یہ آپ نے یاد کر لینا ہے ریسائیکلنگ ریسائیکلنگ کیا ہوتی ہے ڈی این اے چوتھا میں نے کہا تھا انسانی صحت ہے اگزہ کے بنیادی جازی Stalin کا کردار ہے انسولین کا جسم میں کیا کردار ہے وٹامن بی جسم میں کردار انسانی جسم میں آئرین کا کیا کردار ہے کاربو ہائیڈریز اتر کے نظرہ حصہ حصل ہوتے ہیں جسم میں کاربو ریٹس کا کردار روگنیر کی کتنی قسام ہے ریڈ سائلز کیا ہوتے ہیں پروٹین کیا ہوتے ہیں روگنیر کی دو قسمیں بیلڈنگ بلاکس کیسے کہتے ہیں وٹامن بڑا مشہور ہے وٹامن ایک کی کمی سے گلڑ کی بماری کیسے پیدا ہوتی ہے ان کی کمی سے کیا ہوتا ہے انسانی جسے کتنے معنی سے ہوتی ہے وٹامن کی کمی کیا ہوتی ہے خورا کے اہم جزاہ کہتے ہیں یہ وٹامن اللہ سوال لازمی ہے وٹامن کتنے گروپس میں شامل کیا ہے بیلنس لائٹ کہتے ہیں متوازن گزاہ کو شیر خور بچوں اور بوڑو کی گزاہ میں کیا فرق ہوتا ہے میں نے چار چپٹر کہے تھے آپ کو چار میں نے دے دی اس میں صرف آپ نے دو تین سوال یاد کرنے ہیں انشاءاللہ ایڈز کے بارے میں آپ یاد کر لیں پولی اور وائرس سے یاد کر لیں انفلیزہ گلامتے کے اس میں سے کوئی آپ چار پائنس وار یاد کر لیں جو آپ کو یاد ہیں ڈینگی بہار کیا ہوتا ہے خسرے کا ٹیکہ بچوں کے سمرے میں لگایا جاتا ہے ملیریہ کس طرح پھیلتا ہے بماریہ پھیلنے وارے ذرائع کون سے یہ آپ یاد کر لیں تھوڑا سا کیونکہ اس میں صرف آپ نے لانک کرنا نہیں ہے چھٹا ہے چھٹا چپٹر آپ دیکھ لیں ایٹماسفیر کی چار طرح کا نام گلوبل وارمنگ کیا ہوتی ہے گرین ہاؤس اثر بڑا امپارٹنٹ ہے گلوبل وارمنگ گرین ہاؤس گیسوں کے نام اوزان سے کے الودگی فضائی الودگی یہ اپنے مطالعہ میں پڑھیں ہوں گے چیزیں فضائی الودگی ہے سموک سے کہتے ہیں تضابی بارش اکثر آ جاتا پیپر میں دیکھیں میں نے سپیشلز کی طریق کریں جنگلی ہی آتا ہے قدر تصال کے مضوع کرنے کے کوئی طریقے بیان کریں یہ آپ کا تھا میں نے کہا تھا چار چپٹر آپ نے یاد کرنے چیزیں آپ کو بتا دے جائیں گی آپ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی ٹینشن والی تو بات ہے کوئی نہیں آپ لوگ کے لئے اس کو آپ روک کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے روکا اس لئے آپ لوگ کے لئے یہ پہلا چپٹر ہے یہ دوسرا ہے یہ تیسرا ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیں یہ آپ کے سامنے یوٹیوب پہ اس کو آپ زوم کریں گے نا ہاتھ سے پکڑ کے دو مطلب بڑا بھی ہو سکتا یہ یہ آپ کے سامنے چوتھا چپٹر ہے چار چپٹروں کو میں نے کہا تھا آپ کو یہ یاد کریں آپ تیس پینتیس سوال بنتے ہیں آپ ان کو یاد کر لیں پانچ مار چھٹائیس میں سے میں نے پھر کہا کہ تھوڑے کر لیں ایڈز والا یہ یاد کر لیں پولیو والا یہ یاد کر لیں آپ وہ جو بیماری ہیں ملیریا کی بیماری ہے تینچر جو بیماری ہیں وہ پولیو ملیریا ان کے بارے میں تھوڑا یاد کر لیں چھٹا چپٹر میں نے آپ کو بتا چکا گرین ہے اس فیکٹ ہے وہ زون ہے علودگی ہے گدرتی گیسے کے امراض ہے تو یہ آپ نے یاد کر لیں اللہ کے فضل و قرم سے آپ کامیاب ہیں سیکس فل ہو جائیں گے آپ پریشان والی بات نہیں ہے اس میں یہ آپ کے سامنے چال رہے ہیں آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے